USA کی مارکٹ بہت بڑی ہے آپ کا وہاں بزنس مل جاتا ہے آپ وہاں پر پروفٹ بنا سکتے ہیں فرس لسٹنگ کے اوپر اور اس کا 100% شورٹی میں دیتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے پروڈکٹ میرے سے کروائیں فائنل انشاءاللہ آپ کو میں اس کے اوپر پروڈکٹ جو آپ چوز کر کے دیں گے اس کے اوپر میں آپ کو شرطیا پروفٹ دوں گا اگر آپ کہیں گے کہ نہیں یہ سلوس ہو جائے گا تو میں کرنٹی لینے کو بھی تیار ہوں میں آپ کو ریفنڈ کر دوں گا آپ کی پروڈکٹ کے اوپر اتنی بڑی کوئی بات نہیں کرتا لیکچر کے اندر فرس لیکچر ہے آپ لوگوں کا فرس بہچ ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو جو سمجھانے لگوں سمجھ آ جائے گا اگر نہیں آئے گا تو میرے بھائی دل چھوٹا نہیں کرنا اچھا یہ جو لیکچر میں آپ لوگوں کو بتا دیں یہ جو لیکچر بننا ہے یہ سال میں یوٹیوب پر اپلوڈ کر دینا ہے اب لوگوں نے یہ پریشانی ہونا ہے کہ ہم نے تو پیٹ سرویس لی ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سپورٹ ٹیکنیکل ایشوز سارے آپ کو نا فیزیکلی میں ریزولپ کروں گا کیونکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے گا آپ کو بھی بھلا ہو جائے گا آپ لوگوں کو فیزیکلی سپورٹ مل جائے گی ٹھیک ہے اور چلیں اب میں اپنا فرس لیکچر آج کا شروع کرتے ہیں بیچ کے ساتھ رمضان بیچ کے اندر یہ ہم ڈیٹیل ڈسکس کر رہے ہیں یہ جو ہمارا رمضان کے اندر نیو بیچ سٹارٹ ہوا ہے اس کے اندر میں یہ چیزیں جو بتاؤں گا وہ کچھ اچھی بھی ہونی چاہیے تو میں نے سوچا یار رمضان چل رہے ہیں تو کیوں نہ کچھ فری میں بھی اپلوڈ کیا جائے کہ وہ لوگ جو ان چیزوں کے حق دار ہیں انہوں کو فیز نہیں پی کر سکتے تو ان کے لیے کچھ فائدہ ہو جائے اچھا وٹیز ایمازون ایمازون کیا ہے ایمازون کے بارے میں بہت ساری لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں ایمازون بہت ساری سروس پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے آپ کو سرورز بھی دیتا ہے ویب سیٹس آبسٹنگ وغیرہ سارا کچھ دیتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف اپنا فوکس ای کامرس کے پر رکھیں ایمازون ای کامرس ای کامرس ہے کیا آپ یہ سمجھیں ای کامرس ایمازون کو یہ سمجھیں ایمازون ایسا ہے کہ جیسے ایمپوریوم مال ٹھیک ہے میں یہ اکثر ایمپوریوم مال ہے ایک مال کے اندر آپ کی ایک شاپ ہے ٹھیک ہے آپ کا کسٹمر جو ہے پہلے مال پہ آئے گا ٹھیک ہے پھر آپ کی شاپ پہ آئے گا پھر کچھ بائے کرے گا اور چلا جائے گا یہ سمجھانے کے لیے کہ ایک مال ہے اس کے اندر آپ نے ایک شاپ کھڑی کر دی ہے شاپ کھڑی کر کے آپ نے سٹاک ڈال دی ہے آپ کا کسٹمر آئے گا آپ کی شاپ پہ آئے گا آپ کی لے کے چلا جائے گا سمجھ رہے ہیں اچھا یہ جو ایمازون ہے نا سیم ایمپوریوم مال کی طرح برک کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کو اپنے رینک کرنا ہے اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنا ہے اور آپ نے سٹاک خریدنا ہے بیچنا ہے شپ کرنا سارا آن لائن پروسیس ہوگا سارا کمپیوٹر کے تھوہ آپ نے بھیجنا ہے کمپیوٹر کے تھوہ لینا ہے یہ تو ایمازون میں آپ خود تو جا کے نہیں نہ ڈال سکتے کیونکہ آپ USA میں نہیں ہیں ویہر آس نہیں ہیں آپ کے پاس یہاں وہاں رہے نہیں رہتے کہ آپ سٹاک اپنے پاس رکھے ایمازون کے تھوہ بھیج دیں یہ کام نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا آن لائن بیسنس ہے سارا آپ نے کمپیوٹر کے تھوہ کرنا ہے وہ آپ کو سارا میں سکا دوں گا ساری ایچ اور ایوریتنگ سکا دوں گا یہ آپ کہہ رہے ہوں گا یہ تو ہم کالیج یونیورسٹی میں بھی پڑھتے آئے ہیں چھے بھینے پھر کھول لی ہے تھیوری پھر سمجھانا شروع کر دیا یہ تین چار سلائٹس ہیں یہ تین چار سلائٹس سے زیادہ یہ ایک یہ دیکھیں یہ ایک دو تین چار چار سلائٹس پانچ سلائٹس سے زیادہ میں نہیں پڑھاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے یہ پانچ سلائٹ پڑھانے کے بعد میں آپ کو سارا کا سارا پریکٹیکل ورک کر کے دکھاؤں گا سارا کا سارا خود ایک پروڈک کھری دیں گے خود ایک پروڈک کو رینگ کریں گے اور خود ایک پروفٹ نکال کے وہ سارا پروسس میں دکھانا آپ کو ٹھیک ہے یہ نہیں دکھانا میں ہر بیچ کے اندر کوئی نہ کوئی ایک پروڈک لانچ کرتا ہوں اپنی تو انشاءاللہ اس بیچ کے اندر بھی میں نے اپنی پروڈک ایک لانچ کرنی ہے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا سارا پروسس کہ کیسے ہنڈ کرنی ہے کیسے سورس کرنی ہے اچھا ایمازون کے بارے میں بتا دیئے کہ یہ اون لائن آپ کا ایک ای کامرس کا بزنس ہے جہاں پہ آپ نے پروڈک لسٹ کرنی ہے اور پھر سیل کرنی ہے سیمپل سی بات ہے اس کو سیکھنا کیوں ضروری ہے کیونکہ اس میں پروفٹ بہت زیادہ ہے آپ پاکستان میں اگر رہتے ہیں یا کئی اور رہتے ہیں تو دولر اور کرنسی کے اندر بہت زیادہ گیپ ہوتا آپ کی سائری بات پاکستان یا انڈیا سے آپ دیکھ رہے ہوں گے اگر میں سیونگ کر لیتے ہیں تھوڑی سی چیزیں نکال لیتے ہیں اور بجت کر لیتے ہیں جس سے ہماری چیزیں بن جاتی ہیں ہماری پروفٹ بھی ہو جاتا ہے ہمارا سٹور بھی چل جاتا ہے سٹاک بھی آ جاتا ہے اور کچھ پرسنل سیونگ بھی ہو جاتی ہیں تو اس لیے یہ ضروری ہے کیونکہ منی گیپ بہت زیادہ ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہوں گے ہر دوسرا تیسرا بندہ وہ وہیں پہ روک جائیں گے اچھا اس میں یہ میں بتا دوں آپ کو کہ کیوں ضروری بھی ہے کیونکہ اس کے اندر ایکٹیف پرائیم جو پرچیزر ہیں جو چیزیں خریدتے ہیں جا کے جیسے کہ آپ کچھ دراز سے خریدتے ہیں وہ جو ہے نا تین سو ملین ایکٹیف پرائیم پرچیزر ہیں اس کے اندر تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ جتنے مرضی ہو جائیں جو ایمازون سے چیزیں خریدتے ہیں اور اچھا اس کے اندر صرف پندرہ لاک سیلنر جو ایکٹیف اٹھا 1.5 ملین ایکٹیف سیلنر ہے اس کے اندر کیا آپ میٹ کر سکتے ہیں تین سو کو تین سو ملین بات کر رہا ہوں تین سو ملین اور یہ ڈیڑھ ملین ڈیڑھ ملین اور تین سو ملین چار پانچ لسٹے اپنا گول سٹ کر لیں کہ آج سے میں نے 2025 تک چار سے پانچ لسٹے اپنی کھڑی کر سال چار لسٹے اگلے سال اتنی لسٹے آپ کے پاس ہوں گی تو آپ کچھ بھی اچھیف کر سکتے ہیں can we fit in this field of course اگر آپ نے metric بھی ہو سکتے ہیں کوئی difficult نہیں کوئی hard نہیں صرف آپ انگلیش پڑھ سکتے ہیں can we fit in this field جیسے یہ line لکھی ہو سکتے ہیں تو آپ اس field کے اندر ہو سکتے ہیں کوئی اتنی rocket science نہیں کوئی نہیں آپ نے اچھا what can you be in amazon field جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ amazon field کے اندر کیا بن سکتے ہیں اچھا میں نے ابھی آپ کو نہیں بتایا کہ amazon field کے اندر کیا بن سکتے ہیں investor آپ بن سکتے ہیں اپنا store خود کا کھول سکتے ہیں خود اپنے لئے کام کر سکتے ہیں یا وی اے بن سکتے ہیں کسی کے لئے کام کر سکتے ہیں اگر آپ پیسے نہیں ہے وی بن کے تھوڑ سے پیسے جمع کریں پھر اس کے بعد اپنی list کر دیں یہ نہیں کرنا وی بن کے سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو ایسا ٹرین کر دوں گا کہ آپ دنوں میں اپنا profit نکال سکتے ہیں دنوں میں مہینوں میں نہیں کہہ رہا دنوں میں آپ پی رینک ہو سکتی ہے میں آپ سبھ یہ بتانا چاہ رہا رہا ہوں ٹھیک ہے اب آپ کو سمجھ آگی ہوگی اپ ایمازون موڈلز صرف دو ہوتے ہیں آپ نے یہ ذہن میں رکھ ہے ایمازون ایمازون کے اندر کیا ہوتا ہے آپ نے fulfillment by ایمازون ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ fulfillment by ایمازون کہ ایمازون نے ساری services آپ کے لیے پروائیڈ کرنی ہیں ایمازون نے stock آپ بیج دینی ہے آپ کے stock کو آگے اگر آپ اپنا کام خود کرتے ہیں تو آپ کے پاس ویر ایمازون ہونا ضروری ہے جو شیئر پارٹنر کے اوپر ہم نے شیئر کیا ویرہ ہم خود شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم آپ کا stock رکھ سکتے ہیں اور آپ پی کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ایسا کوئی سین نہیں ہے کہ آپ نے چیز نہیں بیس نہیں چار ای کام رس کے ہی موڈل ہیں چار ای کام رس کی ٹائپ ہیں ٹھیک ہے ذہن میں رکھنی آپ نے اچھا اس کے اندر جو فرس ٹوپ اللہ نا ہول سیل اور آرلائن آربیٹریج یہ سمجھ لیں آپ کام انویس اوپر آپ یہ کر سکتے ہیں آرلائن آربیٹریج کے اندر آپ کی انویس زیادہ نہیں رگ گی آپ تھوڑا سا سٹاک خرید کے بیش سکتے ہیں ہول سیل کے اندر آپ نے سٹاک خرید نہ ہوتا ہے دو سے تین ہزار کی انویس کرنی ہوتی ڈالر کی پھر آپ پروڈکٹ بیچ نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ہول سیل کی ایسے دیتا ہوں کہ آپ نے ایک پروڈکٹ ہنٹ کی اس کی دیکھا کہ بھئی جیسے آپ کو ایک پروڈکٹ کی دیتا ہوں ٹیشو باکس کی ٹیشو باکس آپ نے دیکھ لیے بیبی وائپس اور آپ کو بھی سیل ملنا شروع ہو گیا آپ نے اپنی لسٹنگ نہیں کھڑی کرنی اچھا جی اب بات کرتے آپ کو پرائیویٹ لیبل بھی سکھاؤں گا اس کے انظر اور ڈروپ شپ بھی سکھاؤں گا پرائیویٹ لیبل کا جو کنسپٹ ہے کہ آپ نے ایک برینڈ زیرو اسے کھڑا کرنا ٹھیک ہے ہول سیل کے اندر تو آپ نے سٹوک جو خرید رہے ہو کوشش کرنی ہے آپ جس کنٹری میں کر رہے ہیں وہ ہی سے سٹوک خرید دیں یا اس کے ساتھ والی کنٹری سے خرید سکتے زیادہ گیاب نہیں رکھنا ٹھیک ہے جیسے کہ میں خرید رہا ہوں یو اپنا ہول سیل کر رہا ہوں تو میں آپ کو پریفر بھی کر گا سب سے بڑی مارکٹ پلیس یو اگر ہول سیل بزنس آپ یو سی میں کر رہے تو آپ کو پرائیویل لیبل کر رہے ہیں برینڈ بنا رہے ہیں تو آپ کہیں سے بھی امپورٹ کر سکتے جو بھی اپنے چینہ سے بنوانے پروڈک بنانے پروڈک بنانے کے بعد آپ نے پی ایل کے لیے وہاں پہ بھیج دینی پی ایل کے اندر انویسمنٹ زیادہ لگتی ہے پروفٹ بننے میں ٹائم لگتا پی ایل کے لیے بڑے انویسٹر کام کرتے دروپ شپنگ اچھا دروپ کرنی ایمازون پہ اس کے لیے سب سے پہلے میں موڈل چوز کرنا ہے ایف بی 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 چوز کروں گا اور اپنی پروڈک ڈال دوں گا کہ میرے پاس پروڈک میں سیل کروں آپ کے پاس آرڈر آئے گا آپ نے کسی اور جو آرڈر اگر کسٹمر کمپلین کر دے ایمازون کو کہ میں نے آرڈر کیا ایمازون سے مجھے ایبی یا والمارٹ وغیرہ کوئی بھی شیئر کرنے آرہا تو پھر آپ کیا کریں گے جائری بات ہے آپ اکاؤنٹ بند ہو جائے گا پھر ایسی ارکت سے بند ہو جاتا ہے اب میری بات ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی اچھ اچھ آپ شپنگ کا فیزیکل ایک جیمپل میں دکھاتا ہوں ٹھیک ہے میں یہاں پر پر مکال کے رکھی ہوئی ہیں اب دیکھیں یہاں پر یہ جو ہے نا آئی ڈیزائن فیشل ٹیشو باکس ٹھیک ہے یہ جو باکس ہے نا ٹیشو باکس آپ کئی اور سے یہاں پر اپنے ٹیشو باکس باکس جل رہا تھا یعنی کہ قریب قریب یہ ٹھوٹی 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 آپ اس کے ٹھوٹی اپنی پرائس سیٹ کر کر سکتے ٹھیک ہے جب یہ پروڈک سیل ہوگی ٹھیک ہے تو آپ دریبر کر دیں گے یہاں سے اسی اڈریس کے اوپر سمجھ رہے ہیں اب یہ ہے ای بے ای بے کے اوپر یہ ٹیشو باکس لگاوا ہے ٹھیک ہے اور یہ ٹیشو باکس کنڈیشن نیو ساری چیزیں وہی وہی چیز ہے جو بس یہی پروسس ہے آپ دریبر یہاں سے کر دیں گے اور پروڈک وہاں سے آپ کو آرڈر آیا آپ کے اکانڈ میں پیسے ہیں گے آپ یہاں سے پی کریں گے سیمپل یہ سین ہوتا ہے باقی ڈراب شپنگ کر بھی سکتے ہیں لیکن لانگ ٹیم بزنس نہیں آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے شورٹ لیکن اکانڈ بھی اڑھ سکتا ہے جو آپ کی محنت بھی ضائع ہو سکتا ہے آپ دیکھتے ہیں which market place is better USA LLC USA LLC UK LTD UAE LLC اچھا سب سب جو ہے آپ نے چوز کرنی ہے UK کر لیں USA کر لیں ٹھیک ہے UAE میں جانے سے پہلے UAE میں بزنس لیکن آپ کو میں پریفر کروں گا اگر سٹار لے رہے ہیں فرس لسٹنگ کر رہے ہیں zero reviews کے ساتھ سارا کو zero zero ہے تو میرے USA میں جائیں USA کی مارکٹ بہت بڑی ہے آپ کا بزنس مل جاتا ہے آپ پر پروفٹ بنا سکتے ہیں فرس لسٹنگ کے اوپر اور اس کا 100% شورٹ میں دیتا ہوں آپ پروڈکٹ میرے سے کروائیں فائنل انشاءاللہ آپ کو میں اس کے اوپر پروڈکٹ جو آپ چوز کر کے دیں گے اس کے اوپر میں آپ شرطیہ پروفٹ دوں گا اگر کہیں گے کہ نہیں سلوس ہو جائے گا تو میں گرنٹی لینے کو بھی تیار پروڈکٹ اوپر اتنی بڑی کوئی بات نہیں کرتا اچھا اکاؤنٹ ٹائپس اکاؤنٹ ٹائپس آپ کو میں بتا دوں اس میں فری والی کوئی بھی نہیں ہے کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ فری ہے اکاؤنٹ ٹائپس اکاؤنٹ ٹائپس دو ہی ہوتی ہیں انڈویجیل یا بیزنس بیزنس جو ہے آپ کو ڈاکومنٹ جو ہیں اس کے اندر ڈاکومنٹ ہوتی ہے اور جو انڈویجیل ہوتی ہے اس کے اندر سے بینک سٹیٹمنٹ پاسپورٹ یا آئی ڈ کارڈ کے اوپر آپ کاؤنٹ کھل جاتا ہے پاسپورٹ کی جگہ آئی ڈ کارڈ دے دیں اور بینک سٹیٹمنٹ دے دیں تو کاؤنٹ کھل جے گا اور بیزنس کے اندر آئی ڈ کارڈ سٹیٹمنٹ اور کمپنی سٹیشن یا پاسپورٹ بینک سٹیٹمنٹ کمپنی سٹیشن ریکوائر ہوتی ہے وہ دے دیں یہ آپ نے ڈاکومنٹ دینے ہوتے ہیں آپ کاؤنٹ اوپن ہوتا ہے بیزنس ایک دو تین سلائٹ دیکھیں گے انشاءاللہ پھر اس کے بعد وائنڈ اپ کر دینا ہم نے سارا پریکٹیکل کرنا ملتے ہیں نیکس لیکچر کے اندر کیا لگے گا